شہر کے متعدد شہر کے ریٹیلٹی سٹور پر موجود ہوں اس سے پہلے بھی ہم متعدد مرتبہ ریپورٹ کر چکے ہیں کہ شہر کے ریٹیلٹی سٹور پر رمضان المبارک کے باوجود اس شہر زوریہ کی قلعہ جہاں وہ تحال برقرار ہے شہر کے ریٹیلٹی سٹور پر تحال دال ماش چھلکا دال ماش دلی اس کے علاوہ دال مونگی بیسن اور اس سٹور پر جہاں اس وقت میں موجود ہوں بارہ بچتے ہی چینی جو ہے اس کا سٹاک بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی کونٹیٹی میں چینی جو ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہوگی کہ دن کا آغاز ہوتے ہی جو چینی ہے وہ ناپید ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو بیسن ہے وہ بھی شہر کے اکثر بیشتر یوٹیلٹی سٹور پر دستیاب نہیں ہے اور یوٹیلٹی سٹور پر آنے والے جو شہری ہیں وہ اس حوالے سے شکوا کناہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بنیادی شہر ضروریہ ہی دستیاب نہیں ہے تو یوٹیلٹی سٹور کی افادیت پر سوالیہ نشان ہے اس کے علاوہ جو یہاں پہ آنے والے شہری ہیں ان کے لیے کپڑے کے شاپنگ بیگ بھی یہاں پہ یوٹیلٹی سٹور کارپریشن کی جانب سے مہیا نہیں کیے گے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی شہر ضروریہ یوٹیلٹی سٹور پر آ کر خریدتے ہیں تو اس شہر ضروریہ ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی جاتی ہیں جو یوٹیلٹی سٹور کارپریشن آف پاکستان ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کپڑے کے شاپنگ بیگ بھی مہیا کرے اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو جو ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ جو ذل انتظامیہ کی جانب سے سرکاری نرخنامہ جاری کیا گیا ہے اس کو اور یوٹیلٹی سٹور پر دالوں کے ریٹ کو اگر کمپیر کیا جائے تو بارہ روپے سے لے کے بتیس روپے اضافی قیمتوں پر جو دالیں ہیں وہ شہر کے یوٹیلٹی سٹور پر بیچی جاری ہیں اور ان میں سے زیادہ تر دالیں جو ہیں وہ دستیاب ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے شہزاد خان عبدالی ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے شہریوں کی دعائے بھی ہم تک پہنچا رہے تھے حکام تک پہنچا رہے تھے بہت شکریہ شہزاد خان عبدالی اب بیٹ کرنے کے لیے دوسری جانب ہوایست موجود ہیں وکار گھومن ان سے بھی بات کر لیتے ہیں وکار بتائے گا عوام رل رہے ہیں کھانے کو کچھ مل نہیں رہا ہے لوگ ڈاؤن کی سچویشن ہے کاروبار چل نہیں رہے ہیں کیا اب انہیں جو روز مرہ زندگی کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں ملیں گی حکومت پاکستان کی جانب سے رمضان المبارک میں یوٹیلٹی سٹور پر جو عام عوام ہیں اس کو رلیف دینے کے پیکش کا اعلان کیا گیا تاہم اس وقت ہم شادمان یوٹیلٹی سٹور پر موجود ہیں یہاں پہ جو خاص طور پر جو دالنے ہیں وہ بلکل موجود نہیں ہیں تمام ریکس کو صرف کالے چنے سفید چنے اور جو چنے کی ڈال ہے اس سے بر دیا گیا ہے باقی جو ڈالیں ہیں جس میں ڈال مانگ ہے ڈال ماش دلی ہوئی ہے ڈال ماش شلکے والی ہے اور دیگر جو ڈالیں ہیں کھجوریں بیسن وغیرہ یہ تمام چیزیں یہاں پر موجود نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریک پر صرف تین چیزوں سے سارا کچھ اس سارے ریک کو بر دیا گیا باقی جو ڈالیں ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں سارفین کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے لگزری آئٹمز تو مہیا کی جارہی ہیں لیکن جو بیسک سے ہیں جو بنیادی ضروری آتے ہیں جو ڈالیں ہیں وہ ان سرور پر بلکل بھی موجود نہیں ہیں کھجوریں یہاں پر دستیاب نہیں ہیں اس کے علاوہ بیسن انتہائی کم کونٹیٹی میں یہاں پر پڑا ہوا ہے اگر پانچ سو لوگوں نے یہاں پر خریداری کے لیے آنا ہے تو قریباً دو سو لوگوں کے لیے یہاں پر سامان پڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی جانب سے شاپنگ بیک پر پابندی ہے اور یہاں پر شاپنگ بیک تو موجود نہیں ہے لیکن اس کا متبادل بھی یہاں پر کچھ نہیں رکھا گیا جو لوگ ہیں جو خریدار ہیں تمام آئٹمز ان کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہیں لیکن اس کو کسی ایک تھیلے میں ڈالنے کے لیے یہاں جو متبادل شاپنگ بیک ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے لوگ وزیراعظم پاکستان سے ڈیمان کرے ہیں کہ متبادل شاپنگ سکھ دستیاب نہیں ہے وقال گھومن بہت شکریہ جبکہ دوسری جانب ملازمین کی ہرتال رنگ لے آئی ہے مضبط نتائج برامت ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ مضبط نتائج کیا ہیں اور کیا ان مضبط نتائج سے ملازمین خوش ہیں جان لیتے ہیں حسن علیہ وسلم ملازمین کے ملازمین کی ہرتال اس کے مضبط نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور یوٹلیٹی سٹورز کورپیشن اور پاکستان کی انتظامیہ کی جانب سے ملازمین کی یومیا عجرت اور تنخواہ میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق مستقل اور کانٹریکٹ ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں دس فیصد جبکہ ڈیلی ویجز کی یومیا عجرت میں دو سو چالیس روپے یومیا کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے یوٹلیٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز ملازمین کی یومیا عجرت میں اضافہ کا اطلاق یکم جولائی دو ہزار انیس سے ہوگا اور ملازمین کو مارچ دو ہزار بیس تک کے بقیاجات ایک ساتھ میں جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے اسے والے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وزاری کر دیا گیا اور نوٹیفیکیشن کے مطابق پیوٹلیٹی سٹورز پر کام کرنے والے انڈر میٹرک اور میٹرک ملازمین کی تعلیمی قابلیت والے ڈیلی ویجز کی یومیا عجرت ساڑھے پانچ سو روپے سے بڑھا کر چھ سو پچھتر روپے کر دی گئی ہے جبکہ انٹرمیڈیٹ اور ڈرائیور کی یومیا جو عجرت ہے جو کہ ساڑھے چھ سو روپے تھی اس کو بڑھا کر سات سو اسی روپے کر دیا گیا ہے اسی طرح سے جو گریجوئیٹ اور ایم اے پاس ملازمین ہیں ان کی یومیا عجرت میں ایک سو چالس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد ان کی یومیا عجرت سات سو روپے سے بڑھ کر آٹھ سو چالس روپے کر دی گئی ہے بہت شکریہ حسن علی ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے جبکہ دوسری جانب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریٹیل مارکٹوں پر منافع خوروں کا راجبر قرار ہے سرکاری نخنامہ بری طرح سے نظرانداز ہے منمانی قیمت پر سبزیاں فروخت ہو رہی ہیں کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پرائیس کنٹرل کمیٹیاں بھی منظر عام سے غائب ہی نظر آ رہی ہیں شہریوں کو صرف اور صرف ان منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے منافع خور خوب منافع کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں سرکاری نخنامہ نظرانداز کر رہے ہیں منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں دو سو بیس روپے کلو والا چائنہ لیمو چار سو روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے چھپن روپے کلو والا آلو ستہ روپے میں بک رہا ہے اور بیالیس روپے والا پیاز ساٹھ روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے ناجائز منافع خوروں نے لسن کو بھی نہیں چھوڑا ہے اور درک کو بھی نہیں چھوڑا تین سو روپے لسن ہے اور درک تین سو پچاس روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے زندہ مرغی چار روپے اضافے کے بعد اکسو چھتیس روپے پی کلو میں فروخت ہو رہی ہے چھالیس دنوں میں پنجاب میں کرونا کے دو سو چار نئے کیس تعداد پانچ ہزار سات سو تیس تک جا پہنچی ہے لاہور میں کرونا کے مزید کتنے کنفرم مریض ریکارڈ کی گئے ہیں جان لیتے ہیں بسام سلطان سے بسام بتائے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان میں بدستور اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر صوبہ بھر کے اندر جو ہے وہ دو سو چار مزید افراد کے اندر کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور اب تعداد جو ہے وہ پانچ ہزار سات سو تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ لاہور شہر کے اندر جو تصدیق شدہ مریض ہیں ان کی تعداد ایک ہزار چار سو آٹھ تک ہو چکی ہے اور محکمے کے مطابق جو ذرائع ہیں ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ لاہور شہر کے اندر جو تصدیق شدہ مریض ہیں ان میں سے بائیس کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے ان میں سے بائیس جو ہیں بائیس میں سے پانچ کو جو ہے وہ اس وقت بینٹی لیٹر پہ رکھا گیا ہے جبکہ دیگر کو جو کرٹیکل کے یونٹس ہیں وہاں پر تیبی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ یہ بائیس افراد جو ہے یہ دیگر بھی بیماریوں میں مبتلا ہیں کو موبیٹریز جو ہیں وہ زیادہ ہیں جن کی وجہ سے ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہے تو ان کو کرٹیکل کے یونٹس میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے جو عداد و شمار ہے اس کے مطابق میوہ اسپطال کے اندر جو ہے وہ دو سو اٹھائیس تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہیں ایکسپو کے اندر سب سے زیادہ ہیں تین سو چار ایکسپو سینٹر میں رکھے گئے ہیں ساتھی ساتھ پاکستان کینین لیور انسٹیٹیوٹ میں پچپن سرویسز ہسپطال میں جو ہے وہ چوٹالیس تک ہو گئے ہیں جناہ ہسپطال میں اکیس جنرل میں آٹھ گنگا رام میں ساتھ کوٹ خوجہ سید ہسپطال میں پانچ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تئیس کو جو ہے وہ مزنگ ہسپطال اور آٹھ بچے جو ہے وہ چلڈن ہسپطال میں زیر علاج رکھے گئے ہیں اور ان کو وہاں پر طبیعی سہولیات پر آپ کی جا رہی ہیں مہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو پروٹوکولز دیے گئے ہیں ان کو فالو سٹرکلی کیا جائے لازمی ان کو فالو کیا جائے تاکہ اس وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت سان سلطان تفصیلات سے حق کرنے کے لیے کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں لاہور بار ایسوسویشن کو ایک سو بیس ملین روپے کی گرانٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ خزان نے محکمہ قانون کی سفارش پر سمبری وزیر علا کو ارسال کر دی محکمہ خزان نے وکلا کو گرانٹ دینے کی مخالفت کر دی ہے وزیر قانون نے لاہور بار کو یہ گرانٹ دینے کی حمایت کر دی ہے جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور بار ایسوسویشن کو ایک سو بیس ملین روپے کی گرانٹ جاری کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے محکمہ خزان نے محکمہ قانون کو سفارش پر سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی ہے خبریں اور بھی ہیں حاضروں کے بریک کے بعد دیس انفیکشن ٹرنل پبلک مقامات پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کرونا ایکسپرٹ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کرونا ایکسپرٹ ایڈوائسری گروپ نے دیس انفیکشن ٹرنل ہٹانے کی ہدایت کر دی جبکہ کرونا ایکسپرٹ کا یہ بتانا ہے کہ دیس انفیکشن ٹرنل کرونا کی روک تھام میں مدد نہیں کرتی ہے محکمہ خزان ہیلتھ کیر نے کرونا ایڈوائزری اس حوالے سے جاری کر دی ہے نوٹفیکشن کی کوپی بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ٹیلیویجن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے دیس انفیکشن ٹرنل کی مخالفت کی ہے اسے ہٹانے کی ہدایت کی ہے دیس انفیکشن ٹرنل کرونا کی روک تھام میں مدد نہیں کرتی ہے آئی جی پنجاب نے آدھا تو شمار پر سب کی کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا آئی جی پنجاب کی تمام تر توجہ کے باوجود لاہور پولیس کی کارکردگی سفر رہی ہے اس حوالے سے مزید افصالات جان لیتے ہیں علی ساہی سے علی ساہی اپ ڈیٹ کیجئے جو بالکل لاہور سمید پنجاب بھار میں تمام آر پیوز اور ڈی پیوز کی کارکردگی کا جیزہ لینے کے لیے آئی جی پنجاب کی جانب سے نیا سسٹم مطالف کرویا گیا تھا اور آخری کرائم میٹنگ میں لاہور سمید پنجاب بھار کی کارکردگی کا جیزہ لینے کے لیے جنوری سے لے کر مارچ تک کہ تمام اداد شمار کو سامنے رکھ کر رپورٹ ٹیار کی گئی تھی اور اس میں ایک کرائیٹیریا دیا گیا تھا جبکہ اس کے بعد اگر کسی نے اس سے بہتر کارکردگی دکھائی تو اس کو پلس پوائنٹ دی جائیں گے جبکہ جو بھی ڈی پیو یا آر پیو کی کارکردگی سے نیچے ہوگی اس کو نیگٹیب پوائنٹ دی جائیں گے تو اسی حوالے سے اگر بات کی جائے پانچ بڑے شہروں کی لاہور، فیصلہ بار، پنڈی، ملتانر، گجرہ والا کی تو انہیں ہمیشہ کی طرح اپنی روایت برکرائے رکھی ہے اور آخری نمبر پر براجمان ہے ہم مائنس سکس پوائنٹ حاصل کر کے ٹھیک ہے علی صاحب بہت شکریہ پنجاب پولیس کو بھی کرونا ایم اجنسی کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا ہے حکومت نے پولیس کے بجٹ سے دس کروڑ سنتالیس لاکھ کا کٹ لگا دیا ہے مزی جان لیتے ہیں عرفان ملک سے عرفان بتائے گا پنجاب حکومت کو کرونا کے باعث مالی بہران کا شکار ہے اور اسی وجہ سے مختلف دپارٹمنٹ، مختلف ادارے ہیں ان کے فنڈ کے اندر کٹوتیاں کی جا رہی ہیں اس میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کے جو گاریوں کی رپیر کا فنڈ تھا جس پہ انہتر کروڑ پے سے زائد مالیت کی رقم جو تھی وہ پنجاب پولیس کی طرف سے ڈیوان کی گئی تھی لیکن اس میں دس کروڑ سنتالیس راکھ روپے کا کٹ جو ہے وہ فرنانس ڈپارٹمنٹ کی وجہ کی جانت سے لگایا گیا ہے اس میں آپ کو بتائیں کہ فرنانس ڈپارٹمنٹ کی جانت سے یہ کٹ جو ہے وہ مالی بغران کو مدنظر رکھتے ہوئے لگایا ہے کیونکہ پنجاب پولیس کی جانت سے جو بجٹ دیا گیا تھا فرنانس ڈپارٹمنٹ کو جس میں کہا گیا تھا کہ گاریوں کی رپیر جو مختلف ڈپارٹمنٹ تھے جس میں الیٹ فورس تھی جس میں سپیشل پروڈیکشن یونٹ یا دیگر جو ایوی یونٹ تھے ان کی گاریوں کے ساتھ ساتھ ڈسٹرک کی گاریاں زلہ لاہور اور دیگر جو ازلا کی گاریاں تھی ٹھیک ایرفان مالک بہت شکریہ ہائی کورٹ کا رکھ کریں گے پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں داخلوں کے مطالق کیس کی سامات ہوئی ہے وائز چانسل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم عداد پیش ہوئے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ملک شف سے جی ملک شف لاہور ہائی کورٹ میں میڈیکل کالجز کی اپگریشنز داخلوں کے مطالق کیس کی سامات ہوئی ہے اور عدالت میں وائز چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جوید اکرم پیش ہوئے ہیں اسی حالے سے ہم بات کریں گے وائز چانسل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز دیکھیں ظاہر ہے یہ اس لیے بہت اہم کیس ہے کہ یہ ہمارے وہ بچے ہیں جو پوری عمر جنہوں نے محنت کی اور یہ ٹاپ جو کریم ہے وہ بچے ہیں جو میڈیکل کالجز میں آتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ میرٹ اور نتھنگ بٹ میرٹ تو کوٹ کی بھی یہی خواہش اور ان کا آرڈر بھی تھا اور کوٹ نے بہت زیادہ اس کیس میں پینز لی ڈیلی ہیرنگ کی اور کئی دنوں سے وہ کر رہے ہیں اور میرا خالی جیج صاحبہ کو ماسٹر ہو گئی ہیں ان لسٹوں کی کیونکہ ہمارا تو یہ کام ہی ہے لیکن انہوں نے بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شفافیت سے کرنے کا اٹھانا ہوا تھا اور انہوں نے ماشاء اللہ ایک آج بڑا لینڈ مارک ڈیسین دیا کہ جو ہم نے انتیس جنوری کو لسٹ لگائی تھی جس میں ہم ایک طریقہ تھا کہ ہمارے پاس جو چالیس کالجز ہیں ان کا میرٹ سے چل رہا تھا کہ آپ گریڈیشن کر رہے تھے جب اوپر بچے جوائن نہیں تھے کرتے ان کو نیچے سے اوپر کرتے جا رہے تھے ایک دم ہمیں پاکستان میڈیکل کمیشن جو کہ اب تحلیل ہو چکا ہے اس نے آرڈر کیا کہ آپ یہ اب بند کر دیں اب آپ نیچے سے بچوں کو اٹھا کہ بلک میں وہ اوپر کے جہاں جہاں کالج خالی ہے وہاں ڈال دیں تو ہماری یہی جیس صاحبہ کے آگے کہ وہ لسٹ ہمیں ویڈرو کرنے دیں نل انڈ وائڈ کرنے دیں جب وہ نل انڈ وائڈ کریں گے تو ہم میرٹ پہ آگے چلائیں گے کہ جو سیل کورٹ سے لاہور آئیں گے پھر اینڈ والے سیل کورٹ داخل ہوں گے تو یہ انشاءاللہ بڑا اچھا لینڈ مارک بسیرن ہو جائے گا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چار میں کو اس پورے کے پورے پروسیس کو ہم کنکلوڈ کر دیں گے اگر کہیں ایسی صورتحال بنتی ہے کہ سو کالجز میں سو بچوں کی ایک سو ایک ایک سو دو ایمٹ کرنے پڑتے ہیں دو اس دفعہ ان کو کر دیئے جانے دیئے جائیں لگے ہیں آئندہ مالے سال میں سکول ایڈوکیشن کے بجٹ میں مزید کمی کر دی گئی ہے مزید تفسیرات جانگی علی رامے سے جی علی پنجاب میں جو میکمہ سکول ایڈوکیشن ہے ان کے لیے سرکاری سکولوں کا جو ترکیاتی بجٹ ہے وہ اس سال مزید کم کیا گیا ہے جو ڈیمانڈ ہے وہ تو باون ایر روپے کی کی جاری میکمہ سکول ایڈوکیشن کی طرف سے لیکن بتیس ایر روپے کا بجٹ اب ان کو دیا جائے گا کیونکہ روپا مالی سال میں ان کو چوتیس ایر روپے کا بجٹ دیا گیا اب آئندہ کے نئے مالی سال میں دو ہزار بیس اکیس میں جو ان کے بجٹ کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں اس حالے سے بتایا جا رہا ہے کہ بتیس ایر روپے ان کو دیا جائے گا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے زیادہ تر بجٹ جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے فنڈ میں مختص کیا جائے گا اور اسی کی وجہ سے سکول ایڈیوکیشن کو بجٹ درہ کم ملے گا اب اس میں محکمہ سکول ایڈیوکیشن کے حکام کے مطابق جو بریک اپ بتایا گیا ہے وہ زیادہ تر سکولوں کی اپگریڈیشن کے حوالے سے مسنگ فسیلٹیز پر صرف زیادہ بجٹ خرچ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ مختلف ایسے نئے پروگرام بھی شروع کیے جائیں گے جس میں جو خاص روپے آئی ٹی لیبز کے حوالے سے منصوبہ جات تھے اور بچوں میں کھانا تقسیم علی بہت شکریہ پنجاب حکومت کی روا اور نئے مالی سال کے لیے بجٹ پالسی ہے پنجاب نے روا مالی سال میں تمام سرکاری محکموں کا بجٹ ختم کر دیا ہے اس حوالے سے جان لیتے ہیں ریحان گل سے جی ریحان جی کرونا کے باعث موجودہ معاشی حالات میں پنجاب حکومت کو ریمنیو کی ماد میں سخت کمی کا سامنا اور اس وقت مالی مشکلات شدید ہیں جس کے باعث دو قسم کی پالسیز بنائی گئی ہیں جو کہ بجٹ کی حوالے سے ایک تو جو روا پرگرام چل رہا ہے ترکیتی بجٹ کا اس میں تمام محکموں کا بجٹ فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے اور اس کو زیرو کر دیا گیا ہے صرف ان محکموں کو فنڈز دیے جائیں گے جن کے پہلے سے خراجات ہو چکے ہیں جو ایکسپینسز ہو چکے ہیں اور انہوں نے ان کو ادا کرنا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اخراجات یا جو بجٹ کی ریلیزنگ آخری کوارٹر میں کی جاتی تھی وہ تمام روک دی گئی ہیں اور محکموں سے تمام فنڈز وہ منگوا لیے گئے ہیں واپس دوسری پالویس سے جی نئے ترکیتی ٹھیک ہے بہت شکریہ ریحان شہر کی دو سو چوہتر یونین کانسلز کے سیکیٹریوں نے قبل از وقت ہی طالعہ بندی کر دی ہے شہر کی دو سو چوہتر یونین کانسلز سرکاری حکم نامے سے قبل ہی بند کر دی گئی ہیں شہریوں کو برث ڈیٹ اور میریج طلاق سرٹیفیکیٹس کا اجراء قبل از وقت بند کر دیا گیا یونین کانسلز میں جب بھی آتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا شہریوں کی جانب سے یہ دوہائیاں دی جا رہی ہیں بنیادی طور پر یونین کانسلز گوشتہ پانچ ماہ سے ختم ہو چکے ہیں